نمسکار دوستو دوستو جہاں کہیں گیان کی بات ہوتی ہے اور کوئی بہت زیادہ اپلبدیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ گیان اور اپلبدیوں کو اپنے کھاتے میں درج کرنے کے بعد ایک چیز ہے جس کا ہمیں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے وہ ہے بنمرتہ اور شالینتہ اور بنمرتہ کا ذکر مطروں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں کوئی آپ سے بات کرتا ہوں اور میں کسی اہنکار سے بھرا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ جو گیان میں دے رہا ہوں یہ انتیم گیان ہے تو اس وقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پایا ہے وہ سارا کا سارا کھونے کا بھی ایک خطرہ بنا رہتا ہے میں جس بات کی اور سنکیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان دنوں چل رہا ہے ایک خطرناک قسم کا بیباد کہ کون سا سسٹم بڑا ہے آئیوروید ایلوپیتھی جسے موڈرن سسٹم آف میڈیسن بھی کہتے ہیں ہومیوپیتھی اور اس کے علاوہ بہت ساری اور سسٹمز ہیں یونانی ہے اس کا اپنا ایک ستان ہے تیبتن سکول آف میڈیسنز ہے اس کا اپنا ستان ہے ہر جگہ وشو میں کل ملا کر یہ مانا جاتا ہے کہ اٹھارہ ایسی پدھتیاں ہیں جن کے طریقے سلطہ اور طریقے سے علاج کیے جاتے ہیں اب جو جھگڑا ہے وہ بیباد جو اندروں میں کھڑا ہوا ہے اس بیباد میں جو ایک دکھت پہلو یہ ہے کہ جب ڈیبیٹ کی بات آتی ہے ٹی بی پر تو ڈیبیٹ میں سب ہی لوگ اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں ایک شخص جو ایک اکھیل بھارتی یہ سنگٹن کا مہا سچے بھائے وہ دوسرے سسٹم کے ادھیتہ کو اور دوسرے سسٹم کے ایک دگج ویقتی کو شخص کو وہ کہتا ہے کہ آپ بکواس بند کریے تو یہ بکواس بند کرنے کی بات شیٹ اپ کہنے کی بات آپ چھپ رہیے کہنے کی بات یہ ساری کے ساری ایسی تیور ہیں خطرناک جو نہیں آنے چاہیے تھے جہاں گیان ہے وہاں سیم وہاں شیالی انتار وہاں یہ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں کیونکہ اب آپ گیان ڈیلیور کرتے ہیں مطروں گیان کو آگے پاس آن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی مدرہ جو ہے بڑی شانت ہونی چاہیے لیکن وہ شانتی دکھائی نہیں دی اب سنکٹ یہ ہے کہ اب اس گھڑی میں جس میں ہر چیز پر ویواد ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا کا سوروک کیا ہے اس وائم ہمارے پردان منطری نے اسے ایک ادرش شطرو بتایا ہے تو ایسے چیزیں جب اسپشتہ کا محول ہو جو کوئی چیز بڑی سووی وستط طور طریقے سے کوئی بھی سسٹم پیش نہ کر پا رہا ہو تو ایسے محول میں مطرو دکھ ہوتا ہے کہ آخر ہم لوگ جن کے بھروسے پر زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر وہ لوگ بھی آپس میں لڑنے لگیں تو ہمارا کیا ہوگا ایک بڑا مہتوپورن سوال میں آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں آئیوروید اس میں کوئی سندے نہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بسرت ادھیائن ہے اور آئیوروید میں اگر دھنمنتری بھگوان کے بعد یا دھنمنتری کے جو شروعاتی دور میں جو دیے گئے سوتر تھے ان کے بعد اگر پاتنجلی نہ آتے اور اس کے بعد سوشرت نہ آتے اس کے بعد چرک نہ آتے تو آئیوروید کہاں کھڑا ہوتا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف منتھن سے سمدر کے منتھن سے دھنمنتری بھگوان پرگٹ ہو گئے اور ان کے پاس دنیا بھر کے دکھوں کا علاج تھا تو یہ مطر و سمبھب نہیں ہے اس میں ہمیشہ ایک ستت پرکریہ چلتی ہے شود کی ریسرچ کی اور نئی نئی اپلبدیاں پانے کی تاکہ جو مانفتہ ہے اس کے دکھوں کا نیوارن ہو سکے اس کے دکھوں کا کوئی علاج ہو سکے اس کو دکھوں سے مقتی مل سکے اور اسی مقتی کے ادیشے کے لیے میڈیکل سائنسز بھی کام کرتی رہی اور ہمارا ادھیات بھی کام کرتا رہا گوتم بودھ نے بھی یہی کام کیا مہاویر سوامی نے بھی یہی کام کیا اور جتنے بھی دھرم ہیں سب کا الٹیمیٹ لکش یہی ہے کہ دنیا سے دکھوں کا نپٹارہ ہونا چاہیے دکھ جو ہے زندگی سے جائیں تاکہ آدمی وکاس کر سکے آدمی اور آگے بڑھ سکے جن سات آسمانوں کی بات ہم کرتے ہیں کہ رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا تو جن سات آسمانوں کی بات ہم کرتے ہیں مطر ان سات آسمانوں تک پہنچنے اور ان کی وہاں سے کچھ بٹور کر لانے کے لیے بھی ایک سمرپن کا بھاو چاہیے جو دریوگ وش میں کہوں گا سنیوگ وش تو نہیں کہہ سکتا میں دریوگ وش وہ دھیرے دھیرے وہ مدھم پڑتا دکھائی دیتا ہے مطر جہاں تک جیور امرتیو کا سوال ہے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں سکندر بشو بجیتا بننے کا خواب لے کر آیا تھا اور جب وہ بیمار پڑا تو اس نے بہت ساری دوائیں لیں جو جو اس کے ویدیوں نے حکیموں نے اس کو دوائے دی سب کا پریوگ کیا اور آخر میں اس نے لکمان اپنے شاہی حکیم کو یہ گلہ کیا کہ لکمان تم تو کہتے تھے کہ تمہارے پاس ہر دکھ کا علاج ہے اور یار تم مجھے بچا نہیں سکتے کیا گیان تم نے پایا ہے ایک گلہ تھا سکندر کا تو لکمان سکندر کو اپنے ساتھ نزدیک کی ندی پر لے گئے اور ندی پر جا کر انہوں نے اپنے جھولے میں سے ایک چھٹکی کوئی چورن یا کوئی دوا نکالی اور چھٹکی چورن جو تھی وہ ندی کے کنارے پر فینک دی ندی کے جل میں اور وہ اتنا زیادہ ایک چمتکار ہوا کہ ندی کا جل جو اتر سے دکشن کی اور جا رہا تھا وہ دکشن سے اتر کی اور بینا شروع ہو گیا تو لکمان اس مادہم سے اس پرتیق کے مادہم سے اس کتھانک کے مادہم سے پرسنگ کے مادہم سے ایک سندیش دینا چاہتا تھا کہ ماراج دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے لیکن ایک تو وہم کا نہیں ہے اور دوسرا مرتیوں کا نہیں ہے اگر جیون سماپت ہونے کے ایک اگار پر ہے تو اسے باپس لوٹانا یہ سمبھب نہیں ہے تو یہ ایک پرکار سے وہ دوسرا وہم کی بات یہ وہ ایک کہاوت بن گئی کہ وہم کا علاج لکمان کے پاس بھی نہیں تھا یہ بھی ایک کہاوت بن گئی تو کتنے لوگ ہماری زندگی میں آئے کتنے بدوان لوگ آئے جنہوں نے بہت کچھ دینے کا پریاس کیا لیکن یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں انتیم ستے ہوں اور یہ انتیم ستے کا دعویٰ نہ تو آئی اے میں انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے پرنیتاؤں کو کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی مہاری شیر رام دیو کو اور نہ ہی کسی انیہ سسٹم کے سنچالک کو اگر ہومیوپیتی والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتی میں ہر چیز کی دبا ہے تو مطلو یہ سنبھب نہیں ہوتا ہر سسٹم کی ہر چکت سا پرنالی کی کچھ سیمائیں ہیں اور ہر چکت سا پرنالی میں کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ کمیاں ہیں ابحاو ہیں جن ابحاووں کی پورتی جو ہے وہ پرس پر مل کر کی جا سکتی ہے اور اس کے بینا کوئی سنبھب راستہ نہیں ہے میں تنہوں میں ایک دکشن بھارت کی ایک فارمیسی کا ذکر بھی آپ نے بانک لینا چاہتا ہوں وہاں آج سے فادر مولر ڈسپنسری نام کی ایک سنستہ ہوا کرتی تھی دکشن بھارت میں فادر مولر ڈسپنسری کا ایک اپنا اسپتال تھا اور اسپتال میں تین شاخہیں بنائی گئی تھی ایک شاخہ میں بھارتی چکت سا پدرتیوں کی اور سے علاج کیا جاتا تھا اور دوسری جو شاخہ ہے اس میں پشمی طور طریقوں سے اور تیسری شاخہ میں آدھنک طور طریقوں سے اور بیچ میں جو گمبت تھا اس میں شل چکت سا کے لیے پراہ دھان تھا جب بھی کوئی گمبیر کیس آتا تینوں سسٹمز یا چاروں سسٹمز کے لوگ ایک ساتھ ایک اطرف ہو کر کھلے من سے چرچہ کرتے اور اگر کسی کے پاس سرجری کو آوائٹ کرنے کا کوئی سادن ہے اس کی بات بھی سنی جاتی تھی ایسے پریوک بہت سارے ہوئے لیکن وہ پریوک جو ہیں کہیں نہ کہیں ہماری جو سنکوچت مانسک بیبستہ تھی ہمارا سنکوچت میں میں یہ بات کہوں کہ ہمارا جو چھوٹی سوچ کا ایک جو ایک کردار کئی بار اوبر پڑتا ہے کنمونانا لگتا ہے تو وہ جو کنمونانا ہے کسی چھوٹے بھاو کا وہ اس کو جہاں تک ہو سکے اس سے دور رہنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے میں تروں آج یہ بھی ہے کہ آئیرویت میں بھی ایسی بات نہیں ہے بہت سارے صدھار آیا ہیں اور اب بھی جب بی ایم ایس یا جی ایم ایس پڑھاتے ہیں یا اس کے بعد ایم ڈیز بھی ہوتی ہیں تو ان میں سرجری کی بات آتی تو سشرت کا ذکر آتا ہے سشرت کو پڑھایا جاتا ہے بقائدہ اور یہ جو کوئس جو کورسز ہیں بی ایم ایس کے اور یہ سارے کے سارے ان میں پراتھمک بات یہ ہوتی ہے کہ سنسکرت کا پڑھنا ضروری ہے وہ اس لیے پڑھنا ضروری نہیں کہ بھاشا کا گیان ہونا چاہیے یا بھارتی سنسکرتی کی مہانتہ کا پتہ لگنا چاہیے بلکہ اس لیے کہ سشرت اور چرک جو فارماسیوٹیکل کے سدھانت پرڈیتا مانے جاتے ہیں ان سب کا جو مول ہے وہ سنسکرت میں ہیں اگر مول میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو گیان زیادہ آسانی سے سلب ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر کچھ ایک سربوب بنتا ہے آج مطروں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جس سنکٹ سے گزر رہے ہیں وہ سنکٹ کتنا خطرناک ہے ہم جو آنکڑے دے رہے ہیں مریتیوں کے نیویارک ٹائمز جیسا پرتشنی سمچار پتر کہتا ہے کہ آپ لوگ تو سچ نہیں دے رہے آپ لوگ آپ کے جو مرے ہیں ان کی سنکٹ چھبیس گنا زیادہ ہے اور وہ اس بات کے اپنے پرمان اپنے ڈھنگ سے دے رہے ہیں ہماری سرکار کے اپنے آنکڑے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے آنکڑے درج نہیں ہو پاتے عدیقرت روپ سے بہت ساری سمچ سے آئے ہیں میرے مطلب یہ کہنے کا کہ یہ پیچیدگیاں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے اب ان پیچیدگیوں کو آپ کسی بحث کا مدہ بنا کر یا اپنی شریشتہ صد کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہیں تو مطلب یہ ممکن نہیں ہے اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سروے سنتو نرامیہ ایک اس واقعے کو ہم ہماری جو آئیر فورس کی جو میڈیکل کور ہے اس کا ایک برم واقع ہے سروے سنتو نرامیہ سبھی نیروگ ہوں اس بات کی کامنا کرنی چاہیے جب آپ سبھی نیروگ ہوں اس بات کی کامنا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گمبدوں سے باہر آنا پڑتا ہے اور کھل کر چرچہ کرنی پڑتی ہے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے اور میرا قد اتنا لمبا نہیں ہے کہ میں سب سے اپیل کر سکوں لیکن ساموہیک روپ سے جہاں جہاں بھی آپ لوگ ہیں جہاں جہاں پربد لوگ ہیں جہاں جہاں کوئی میڈیا کے لوگ ہیں ان سب کو اس بات پر بل دینا چاہیے کہ بھائی سر جوڑ کر بیٹھو تب ہی دکھوں سے مکتی ملے گی تب ہی اسی مہماریوں سے مکتی ملے گی اگر سر جوڑ کر نہیں بیٹھو گی تو سوائے سر ایک دوسرے کے فرنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے شکریہ دوستو